اسلام علیکم دوستو دیکھیں دو دن دن پہلے جو ہم نے آپ کو ویڈیو بنا کر کے بتایا تھا کہ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے بہت جلدی فلائٹ کھلنے والی ہے کیونکہ جیسا کہ انڈیا نے ایم بیسی پہ جو ہے ٹویٹ کیا جا رہے تھے اور وہ ہم نے آپ کو پوری ویڈیو بنا کر کے بتایا تھا اس میں کہ جو انڈیا کے چیف ورمسن ہیں مسٹر رام پٹساد ہیں وہ یہاں پر آئے تھے جنہوں نے جدہ میں ملاقات کی ہے جو لیبر آفیس ہے وہاں پہ انہوں نے انڈیا کے بارے میں بات کی تھی یا جو انڈیا کے ایم بیسیٹر ہیں انہوں نے ورچوال میٹنگ کی تھی جو کہ ہیلتھ کے بارے نہیں تھی کرونا وائرس کے بارے میں تھی اور یعنی دو دین دن پہلے کنٹینیو یہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی اور یعنی جو انڈیا گورنمنٹ ہے جو ایم بیسیٹر ہیں وہ بہت کوشیس میں لگے ہوئے تھے کہ سعودی عرب کے لیے جو ہے فلائٹ شروع ہو جائے انڈیا سے کسی طریقے سے لیکن جو کوشیسیں ہوئی ہیں اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے دیکھیں میں جو آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ منشیو آف سیویل ایوی ایوی ایسن جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ٹویٹر ایک آنڈ ہے اور یہاں پہ تین گھنٹے پہلے انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ جو ہے کچھ کنٹری ہیں جنہوں نے ابھی بھی بین نہیں ہٹایا ہے یعنی کہ انڈیا کے جو ہے جا سکے وہاں پر انڈیا کی فلائٹ جا سکے جو ہے کچھ کنٹری ہیں وہاں پر بین نہیں ہٹایا گیا ہے جس میں کہ ایک سعودی عربیہ بھی شامل ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں فلائٹ چلانے کے لئے لیکن جو کنٹری ہیں وہ الاؤ نہیں کر رہے ہیں انڈیا نیشنل کے جو لوگ ہیں ان کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں آنے کے لئے دیکھیں یہاں پہ جو ہے انڈیا گورنمنٹ نے کوسس کی ہے فلائٹ کھون لے کے لئے یعنی انڈیا سے سعودی عرب کے لئے فلائٹ کھل جائے اور جو ہے لگا دار جو ہے لگ بگ ایک ہفتے تک جو ہے میٹنگ ہوتی رہی اس کے بارے میں کہ ایئر بابل ایگریمنٹ کے تحت ہی جو ہے فلائٹ کھل جائے لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے اور فلائٹ جو ہے بند ہے یعنی کہ سعودی عرب نے اجازت نہیں دی ہے انڈیا کی گورنمنٹ کو فلائٹ چلانے کے لئے سعودی عرب کے لئے اور ایک اور ٹویٹ کیا ہے منسٹیو آف سیویل ایویاسن گورنمنٹ آف انڈیا کے ٹویٹر ایک آنٹ پر انہوں نے کہا کہ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے بتایا کہ ہم چھ مائی دو ہزار بیس سے لے کر کہ ابھی تک ایئر بابل ایگریمنٹ کے تحت جو ہے کچھ فلائٹ چلا رہے ہیں جو کہ بائیس کنٹریوں کے ساتھ میں فلائٹ چل رہی ہیں جس میں سعودی عرب شامل رہی ہیں تو یہ جو میٹنگ ہو رہی ہیں ابھی پہلے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ فلائٹ کھون لے کے لئے تھی ایئر بابل ایگریمنٹ کے لئے لیکن ہماری انڈین گورنمنٹ جو ہے اس میں بہت لیٹ کر دی ہے اور سعودی گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی ہے تو یہ ایک بری خبر ہے اور اب جو ہے کپ کھولیں گی فلائٹ بھائی کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں کیونکہ یعنی سعودی عرب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ایک جنوری دوہزار اکیس سے ہم سب کچھ کھول دیں گے نورمل کر دیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم اعلان کریں گے اس کے بارے میں کیا سیچویسن رہے گی کیا وہ کھولیں گے نہیں کھولیں گے ابھی کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے دیکھیں بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کی تھی وہ سوال کر رہے تھے اور میں نے ان سے تھوڑا ویٹ کرنے کے لئے کہا تھا کیونکہ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ لہتار کوسس کر رہی تھی فلائٹ چلانے کے لئے انڈیا سے سعودی عرب کے لئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے سعودی عرب نے اجازت نہیں دی ہے تو دیکھیں اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جن لوگوں نے کمنٹ کیا تھا میری ویڈیو میں وہ معلوم کر رہے تھے کہ انڈیا سے دبائی اور دبائی سے سعودی عرب آ سکتے ہیں یا آ جائے تو دیکھیں یہاں پر آپ جو آ جائے تو بہتر ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں کیونکہ سعودی کے گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی ہے انڈیا کی فلائٹ چلانے کے لئے یہ کتنا لمبا اور کھس سکتا ہے اس کا بارے میں کوئی بھی جانگاری نہیں ہے ہو سکتا جنوری میں ہو سکتا اس سے بھی زیادہ جو ہے اس میں تاخیر ہو جائے لیٹ ہو جائے تو بہتر یہ ہے جو لوگ آنا چاہتے ہیں دبائی کے راستے سے تو انڈیا سے دبائی اور دبائی میں چودہ دن رکھے سعودی عرب آ سکتے ہیں تو یہ ایک بری خبر تھی جو میں نے آپ پر تھا شیئر کر دی ہے چینل پر نئے ہوئے چینل پر سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بھی بیل آئی کنو پریس کر لیجئے تاکہ آنا مالی ویڈیو کا نوڑی پریسن آپ کو ملتا رہے ہیں ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں بہت بہت شکریہ